موسیقی نظر آتی ہے تب رینی تیجود کی نماز کے لئے تیار ہو رہی تھی لیکن اچانک اسے ایک انون نمبر سے فون آتا ہے کال لیسیو کرنے پہ اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے بچپن کے دوست آلف نے کال کیا ہے آلف اسے بتاتا ہے کہ رینی کی موسیقی مرتی ہو گئی ہے اس لئے اسے اپنے گاؤں آنا چاہیے یہ ہے بات جان کر رینی کو بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ ہے یہ بات سن کر کال کار دیتی ہے رینی پھر سے نماز آدھا کرنا شروع کر دیتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ کوئی مکموم اس کے ساتھ ہے اور اس کے ساتھ پراتھنا کر رہا ہے ڈرتے ہوئے رینی پراتھنا کرتی ہے اور پیچھے مڑ کے جب دیکھتی ہے تو اسے وہاں کوئی نہیں دکھائی دیتا اگلے دن رینی اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے گاؤں کے لئے نکل جاتی ہے گاؤں جانے کے لئے سب سے پہلے وائک بس کرتے ہیں اور فی ایک بائک کرتے ہیں کیونکہ ان کا گاؤں شہر سے بہت دور تھا وشال پاڑوں کے بیچ گھنے جنگل میں بائک چلاتے سمیں ٹرائیور اسے بتاتا ہے کہ ان کا گاؤں بڑا عجیب ہے برسوں سے بارس نہیں ہوئی اور وہاں ابھی تک بجلی نہیں پہنچ پھر ہمیں رینی کا گاؤں دکھایا جاتا ہے جہاں ایک آدمی اس گاؤں میں سولر پینر اور بجلی لگانا چاہتا تھا اس لئے وہاں گاؤں کے لوگ کو بجلی سے ہونے والے فائدوں کے بارے میں بتا رہا تھا وہاں کے لوگ مجید کے امام کو استاد کہہ کر بلاتے ہیں تو استاد کہتے ہیں کہ انہیں بجلی کی کوئی جروت نہیں ہے اور وہاں اپنے جیون میں خوش ہیں اس کی بات مان کر گاؤں والے بھی یہی بولتے ہیں اس آدمی کو پھر وہاں سے جانا پڑتا ہے اس آدمی کے جانے کے بعد استاد وہاں کے ایک ورکتی سے اس بارے میں پوچھتا ہے وہاں آدمی انہیں بتاتا ہے کہ میں نے اپنی رائے آپ کو پہلے ہی دے دی ہے مجید بنانے کے لئے جنگل کے پیڑوں کو مت کٹو نہیں تو سبھی پر مصیبت آ جائے گی پر تم نے میری بات نہیں مانی پھر آلف استاد کو سمجھانے لگتا ہے کہ ان کے گاؤں کو بجلی کی بہت جرورت ہے کیونکہ تلاب اور ندی کا پانی بارش نہ ہونے کے وجہ سے خراب ہو گیا ہے وہاں بجلی کے پانی والے پمس سے سب کو ٹھیک کر دیں گے لیکن استاد آلف کی ایک نہیں سنتے اسی بیچ رینی گاؤں پہنچ جاتی ہے وہاں اپنے موسی کے انتن سنسکار میں بھاگ لیتی ہے اپنی موسی کو دفنانے کے راستے میں دو میلائیں آپس میں بات کر رہی تھی کہ ان کی موت سب ماننے نہیں ہے وہاں اکیلے گاؤں کے جنگل میں گئی تھی اس لئے ایک بری آتما نے انہیں مات ڈالا کسی کو بھی گاؤں کے جنگل میں جانے کیا انیومتی نہیں ہے کیونکہ وہ جنگل میں گاؤں کے مر ہوئے لوگوں کو دفنایا جاتا ہے اور یہ ہے مانا جاتا ہے کہ اگر کوئی اس میں اکیلہ جاتا ہے تو ایک بری آتما انہیں مات ڈالتی ہے اپنی موسی کو دفنانے کے بعد رینی آلف سے ملتی ہے پھر آلف رینی کے پریوار کے بارے میں پوستا ہے رینی تب اسے بتاتی ہے کہ اس کے پتی کی مرتیو تین سال پہلے ہی ہو گئی تھی اور وہ ہے اب اپنے بیٹے حافظ کے ساتھ رہتی ہے جب وہ بات کر رہے تھے تو وہ مجید کی طرف دیکھ رہتے جبکہ حافظ جنگل کے اندر جانا ہی والا تھا لیکن رینی حافظ کو روک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جنگل کے ادھر کبھی نہ جائے رات میں دیکھا جاتا ہے کہ جہاں بجلی اور نیٹور نہ ہونے کے قرارن حافظ تھوڑی پریشانی ہوتی ہے اس لئے وہ سیل فون کا استعمال نہیں کر پاتا رینی حافظ سے کہتی ہے کہ انہیں یہاں ایک ہفتہ اور رکنا ہے پھر اور وہ چلے جائیں گے رینی حافظ کو وہاں کے بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لئے کہتی ہے تب ہی اس کا ٹائم پاس ہو پائے گا اس بار آدھی رات میں رینی براتھنا کرنے لگتی ہے تب ہی مکموم آتمہ اسے پھر سے پریشان کرنے لگتی ہے مکموم بار بار رینی کا نام پکارتی ہے اور جب رینی نماز پوری کر کے وہ اٹھتی ہے تو اس کا ہیچاو انسان کی سکل میں ہوا میں تیرنے لگتا ہے یہ ہے دیکھ کر رینی بہوڈر جاتی ہے اگلے کمرے میں جاتے وقت مکموم اس کے سامنے آ جاتی ہے اب رینی حافظ کے کمرے میں جا کر دیکھتی ہے کہ حافظ ٹھیک ہے کی نہیں یہ حافظ کو سو رہا تھا اس لئے رینی کمرے کا لیمپ بند کر کے چلی جاتی ہے رینی کے جانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں لیمپ اپنے آپ جل جاتا ہے اور حافظ کو اپنے بستر کے نیچے کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں حافظ بستر کے نیچے دیکھتا ہے تو اسے وہاں مکموم دکھائی دیتی ہے حافظ بہت ڈر جاتا ہے اگلے دن رینی اٹھ کر کوئے سے پانی نکال آئی تھی پانی بہت گندہ تھا اچانک رینی کو بالٹی کے اندر مکموم کی جھلک دکھائی دیتی ہے اوائی صاف پانی کی تلاس میں اپنے پڑوسی لاستی کے گھر جاتی ہے لاستی نے کہا کہ بارس نہ ہونے کے قارن سارا پانی گندہ رہ گیا ہے ان کے پاس اسپانی کا استعمال کننے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے اگلے سین میں وہاں کاؤں کے لڑکے آپس میں کھیل رہے تھے جبکہ ایوان اور اقبال آپس میں لڑ رہے تھے اقبال تب گصے میں ایوان کے دادا کے پاس انس کی سکات کننے کے لے جاتا ہے اس پیچھ استاد مسجد کا کام دیکھ رہے تھے جہاں مسجد کی دیوار اپنے آپ گر رہی تھی مزدور بھی سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اتنی مجبوط دیوار گری کیسے دیوار میں بہت بڑا چھیت ہو گیا تھا حافظ جنگل کے سامنے ایک بچے کے ساتھ کھیل رہا تھا وہاں بچہ لنگڑا کا چل رہا تھا کیونکہ بچہ پیر سے لنگڑا تھا وہاں بچہ لنگڑاتے ہوئے جنگل کے اندر جانے لگتا ہے تو حافظ اسے روگنے کے لیے جنگل کے قریب جاتا ہے تب ایوان اسے روگ دیتا ہے کہ ادھر مجھ جاؤ شام کو حافظ گل لوٹ کر اپنی ماں کو لنگڑاتے بچے کے جنگل اندر جانے کے بارے میں بتا رہا تھا رینی کو بہت عجیب لگتا ہے کیونکہ اس نے ایسا لڑکا کبھی نہیں دیکھا ہے پھر گاؤں کے سبھی لوگ رات میں پرانی مسجد میں نماز پڑھنے گئے تو استاذ سبھی لوگ اس کچھ پیسے لے رہے تھے کیونکہ گاؤں کی نئی مسجد کی دیواریں بار بار ٹوٹ رہی تھی اور پیسو کی بہت جرورت تھی جس سے دیواریں پوری طرح سے بنائی جا سکیں تب ہی حافظ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے اور وہے لنگڑا لڑکا اسے مسجد کے باہر بیٹھا ہوا دکھائے دیتا اور اسے بلا رہا تھا حافظ وہاں سے اڑھ کر اس لڑکے کے پیچھے چلا جاتا ہے اس کے ترنت بات چاروں طرف اندھیرہ ہو جاتا ہے وہے مسجد کے اندر اپنی ماں کی تلاش کے لیے آتا ہے تو دیکھتا ہے مسجد میں کوئی نہیں ہے پھر وہے باہر آتا ہے تو اچانک مکموس کے سامنے آ جاتا ہے حافظ در کر بیہوس ہو جاتا ہے حافظ کو دیکھ کر رینی بہت رونے لگتی ہے جب حافظ کو اس آتا ہے تو وہاں اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اب وہاں یہ نہیں رہنا چاہتا ہے رینی کہتی گئے بہت ہی جلد واپے چلے جائیں گے اگلے دن باقی بچے حافظ کو کھیلنے کے لیے بلاتے ہیں وہاں مجد کے سامنے لکا چھپی کھیل رہے تھے وہاں لڑکا جنگل میں جا کر ایک پیڑ کی پیچھے چھپ جاتا اور حافظ کو بلاتا ہے حافظ اس کا پیچھے کرتے ہوئے جنگل میں چلا جاتا ہے اسے روکنے کے لیے ایوان اور اکبال بھی جنگل میں چلے جاتے ہیں اس پیچ رینی آلیف سے بات کر رہی تھی اس لنگڑے بچے کے بارے میں لیکن عاریف کا کہنا ہے کہ یہ گاؤں میں ایسا کوئی بچہ نہیں ہے تب رینی بہت گھبرائی ہوئی تھی تو وہاں حافظ کی تلاس میں جنگل کے سامنے آ جاتی ہے جہاں اسے پتا چلتا ہے کہ حافظ اور باقی بچے جنگل کے اندر چلے گئے ہیں بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے سب ہی لوگ جنگل کے اندر جاتے ہیں تو بچے انہیں ایک چٹان پر بیوز ملتے ہیں ان کے اسپاس بہت سارے فول گرے ہوتے ہیں اور ایک گٹھا بھی بنا ہوتا ہے جس کے چاہے طرف فول ہوتے ہیں پرانتو اس سمیں اس پہ کوئی دھیان نہیں دیتا ہے سب ہی بچوں کو ٹھیک کرنے کے لیے پرانی مججد میں لے جائے جاتا ہے لیکن رینی حافظ کو لے کر وہاں سے ترنت چلی جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کسی بیماری سے بہت پوری حالت ہو رکھی ہے وہ بول بھی نہیں پا رہے ہیں رینی ایوان اور اقبال کی ماں اس دن پراتھنا کر رہی تھی اپنے بچوں کے لیے لیکن مکمو ان تینوں کو درانے کی کوشش کرتی ہے رینی براتھنا سے اٹھ کر ہاں اس کو دیکھتی ہے تو وہاں سے گائب ہوتا ہے اسے باہر جا کے ٹھوننے لگتی ہے اچانک اسے کوئے سے آفیس کی چیخیں سنائی دیتی ہیں رینی بہت جلد کوئے میں ایک رسی فیکتی ہے یہ آفیس اوپر آ سکے جب رینی رسی کھیستی ہے تو دیکھتی ہے اس میں آفیس نہیں ہوتا کھالی پانے کی بالٹی ہوتی ہے تب ہی آفیس کمرے سے باہر نکلتا اور درواجے کے سامنے بےوس ہو جاتا ہے جب رینی یہ دیکھتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ یہ سب اس کا ایک illusion تھا اگلے دن رینی ایوان اور اقبال کی ماں کے پاس جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہوئی ساری گٹناوں اور لڑکے کے بارے میں سب کچھ بتاتی ہے تب رینی بتاتی ہے کہ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا ایوان اور اقبال نے بھی اسی لڑکے کو دیکھا ہے اب رینی یہاں سے کہتی ہے کہ یہ سب پیچھے والے جنگل کی بری آتماؤں کا کام ہے اور وہاں یہ سب دیکھ سکتی ہے کیونکہ اس کے پاس بچپن سے ایک سپیشل پاور ہے لیکن ایوان کی ماں رینی بھی بروسہ نہ کر کے اس تاجیج پہ بروسہ کرتی ہے اس رات رینی سپنے میں دیکھتی ہے آفیس پر مکموں کا وش اور وہاں جنگل کے سامنے والے پیڑ سے نیچے کو جاتا ہے رینی ڈر کے مارے اٹھ کے آپ اس کو دیکھنے کے لئے جاتی ہے اور وہاں دیکھتی کہ اس کے پیر میں بہت بڑی چوٹ لگی ہے جیسے کہ وہاں بہت اوپر سے گیراؤ اگلے دن رینی ایوان کے گھر جاتی ہے اور دیکھتی ایوان کی بھی وہی آلت ہے اور ایوان کی ماں کو اسی رات وہی سپنہ آیا تھا جو رینی کو آیا تھا باہر آ کر رینی اپنے پڑوسی لاستری کو اسی پیڑ کے سامنے کھڑی دیکھتی ہے اور رینی کو پتا چل جاتا ہے کہ اس نے بھی رات کو وہی سپنہ دیکھا ہے تب دیکھا جاتا ہے کہ استاد ایوان کے کمرے میں قرآن کا پارٹ کر رہے تھے اور ایوان اپنی ماں کو دیکھ کر ٹھیک ہو جاتا ہے اس بیچ گاؤں والوں نے یہ دیکھا اور وہاں استاد پر اہت زیادہ وشواس کرنے لگتے ہیں رینی اس رات آفیس کو کہہ رہی تھی کہ اسے بھی شیطان سے لڑنا چاہیے اور ایوان کی طرح ٹھیک ہو جانا چاہیے مسجد کی دیواروں کو پھر ٹوٹتے ہوئے دیکھتے ہیں ایک مزدر استاد سے کہتا ہے کہ یہ ایسا لگتا ہے کہ یہاں کی مٹی بہت کم جور ہے اگر ہم یہاں جنگل کے پیڑ کار دے اور مسجد بنانے کوشش کرے تو ساید دیواریں نہیں ٹوٹیں گی پھر رینی آلف کے دادا سے ملنے جاتی ہے کیونکہ آلف کے پر دادا نے اس گاؤں کی شروعات کی تھی تو وہاں جنگل اور جنگل کے لنگڑے لکے کے بارے میں اوشی جانتے ہوں گے وہاں آلف کو مقوم کے بارے میں سب کچھ بتا دیتے ہیں کچھ جاننے کے بعد آلف رینی کو اپنے دادا کے پاس لے کے جاتا ہے وہاں رینی کو بتاتا ہے کہ اس کے پتا یہاں جب سے بسے ہیں وہاں آتمال سے بات کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہاں گاؤں والوں کو نقصان نہ پہنچائے اور وہاں جنگل میں ہی رہیں گے لیکن اگر انہیں کوئی پریشان کرتا ہے تو وہ بھی ان لوگوں کو پریشان کرتے ہیں استاد جی کوئی اس باتوں پر بروسہ نہیں تھا وہاں چاہتے تھے کہ جنگل کو کٹ کر یہیں بستی بنائی جائے اس کے علاوہ اگر کوئی جنگل سے کچھ ہٹا بھی دیتا ہے تو آتمائے گصہ ہو جاتی ہیں دادا جی کو لگتا ہے کہ ان کارنوں سے جنگل کی آتمائے گصہ ہو جاتی ہیں اور لوگوں کو پریشان کرتی ہیں یا سب جان کر رینی اور آلف وانس نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مججد کے ایک ملدور کے پیر پر بہت زیادہ چوٹ لگی ہوئی ہے جنگل میں پیڑ کارتے سمیں اس کے پیر پر بہت پری چوٹ لگ گئی ہے اگلے سین میں دیکھتے ہیں کہ لاستری ایوان کے باغل میں بیٹھ کر قرآن پڑ رہی تھی جبکہ رینی پراتنا کرنا شروع کر دیتی ہے لیکن اس بار مکوم پھر سے اس کا پیچھا کرتی ہے اور پراتنا کرنے لگتی ہے جیسے رینی پراتنا کتم کرتی ہے تو مکوم رینی کے سامنے آ جاتی ہے اور رینی بہت ڈرہ دیتی ہے رینی ڈرتے ہوئے اڑ جاتی اور آفیس کے کمرے میں چلی جاتی ہے تو آفیس کو کچھ کھیڑوں نے گھیرا ہوا تھا اس کا چہرہ بھی بہت بری طریقے سو جاتا ہے تب ہی رینی کو پیچھے اس کچھ آواز آتی ہے آفیس لنگڑے لڑکے کی طرح چلتے ہوئے جنگل کے پیڑ کے پاس پہنچ گیا تھا اور وہ بری آتما کا آت پکڑ کر جنگل کے اندر چلا جاتا ہے رینی کے پیچھے آلف اور استاج جی بھی آ جاتے ہیں اور رینی سے بتاتے ہیں کہ آفیس تو کمرے میں ہی ہے جو اس کے بعد یہاں آیا اگلے دن دیکھا جاتا ہے کہ ایوان ٹھیک ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے سامنے قرآن پڑھی جا رہی تھی اور آتما اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتی اس لئے اس نے اسے چھوڑ دیا پر اس پر رینی بہت تکھی ہو جاتی ہے کیونکہ حافیس کے آلت ابھی بھی وہی تھی اس بھی جی ایک گاؤں والا آ کر کہتا ہے کہ مجید کے سامنے والے جنگل کا پیڑ کٹا جا رہا ہے یہ سن کر رینی دوڑتے ہوئے وہاں پہنستی ہے رینی انہیں روگنے بھی کوشش بھی کرتی ہے لیکن مجید کا ایک مزدور پیڑ کو کٹ دیتا ہے اس سمیں ہم دیکھتے ہیں کہ مقموم نے رینی پر بھی اپنا وشک رکھا ہے پیڑ کی کٹنے کے وطرند بعد ہی آفیس ٹھیک ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر گاؤں والے بھی کوشش ہو جاتے ہیں لیکن اس رات جو آدمی نے پیڑ کٹا تھا آتما رینی کا روپ لے کر اسے جنگل کے اندر مار دیتی ہے اس بار آتما آفیس کے پیچھے پڑ جاتی ہے لیکن آفیس آلی کو کھوجنے کے لیے جنگل میں بھاگ جاتا ہے اس بیچ اصلی رینی گاؤں والوں کے ساتھ پرانے مجید میں رکھی ہوئی تھی اچانک اسے سپنے میں آفیس جنگل میں دکھائی دیتا ہے اس سمیت تک آتما نے پھر سے رینی پر کبجہ کر لیتی ہے اور اس بار رینی سب پر حملہ بھی کرتی ہے اور وہاں سے اٹھ کر جنگل میں بھاگ جاتی ہے ہر کوئی جنگل میں اس کے پیچھا کرتا ہے تب دیکھتے ہیں رینی اسی چٹان پر کھڑی ملتی ہے جہاں پر پہلے بچے ملے تھے آتما بچوں کو مارنے کوشش کرتی ہے لیکن یہ دیکھ کر گاؤں والے قرآن کے آیتیں پڑھنے شروع کر دیتی ہیں اس بیچ آلف کے پتا اور آلف دو پیڑ جنگل کے خالی گڑوں میں لگا دیتے ہیں جو پہلے جنگل سے چھرائے گئے تھے تب آتما رینی کے اندر زیادہ دیر نہیں رہ گی کیونکہ ان کی آتماوں کے پیڑ انہیں میں واپس مل جائیں گے اس بیچ گاؤں والوں نے قرآن کی سب سے سکتی شالی آیات کو پڑھنا شروع کر دیا تھا آتما وہاں پر کتم ہونے لگ جاتی ہے سب کو ٹھیک ہو جاتا ہے پھر کچھ دنوں بعد اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ نئے مجد پوری طرح سے بن گئی ہے وہاں لوگ بجلی کا استعمال تو نہیں کر رہے لیکن سولر پینل کا استعمال کرنے لگتے ہیں گاؤں کے سبھی لوگ نئے مجد میں بارش کی دعا کر رہے تھے تاکہ گاؤں میں بارش ہو اس کے کچھ سمائے بعد ہی گاؤں میں بارش ہونے لگ جاتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے تو یہ تھی ایک انڈونیشن ہورر مووی کی ایکسپلینیشن اور اگلی ایکسپلینیشن کی اس مووی کی چاہیے مجھے کمنٹ سیکشن میں جہو بتا دینا اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور ہماری فیملی کے ساتھ جڑنے کے لیے چینل کو سسکرائب کر دینا مجھے کمنٹ سکرائب کر دینا مجھے کمنٹ سکرائب کر دینا اور ہماری فیملی کے ساتھ جڑنے کے لیے چیلی اگر کی تک